یہ تھے جناب محمد صاحب جو اپنے اچھے انداز سے سامنے کو نواز رہے تھے کہ کچھ ایسے افراد تھے جو کھانے کعبے کی لکھیر مٹانا چاہ رہے تھے کیوں مٹانا چاہ رہے تھے تاکہ فضائلِ علی مٹ جائے فضائلِ علی مٹ جائے اور کیسے مٹانا چاہ رہے تھے چاندیوں سے چاندی لگا لگا کر تاکہ لکھیر مٹ جائے نجانے پروردگارِ عالم حضیق کی درمیان اس لکھیر کو چمکا دیا کرتا ہے جتنا تم علی سے دور رہو گے ہم چنکا چنکا کر دکھائیں گے جتنا علی سے دور رہو گے ہم چنکا چنکا کر دکھائیں گے چاندیوں سے لگا لگا کر لکھیر مٹانا چاہ رہے لیکن چاندی لکھیر نہیں مٹا پائے کیوں نہیں مٹا پائے چاندی کو کہتے ہیں فیزہ فیزہ ان کے گھر کی کھنی چاندی کیسے مٹا پائے گی چاندی نہیں مٹا پائے انہوں نے سونے سے مٹا دیا ہے سونا لگا لگا کر مٹانا چاہ نہیں مٹھائی کیونکہ سونے کو کہتے ہیں سر سونے کو کہتے ہیں سر ان کے گھر میں رہتے ہیں ابو سر سونے کو کہتے ہیں سر ان کے گھر میں رہتے ہیں ابو سر پھر بھی لکھیر نہیں مٹ پائے انہوں نے چاہ سیعت کو مٹا دیا جا ساری جڑ سیعت ہے چودہ سو سال سے پوری سلطنت پوری سلطنت ساری حکومت مل کر کے ایک کھانے کھاوے کی لکھیر نہ مٹا پائی تو یہ لکھیروں کے فقیروں کو کیا مٹائیں گے میں بزاری بزار ہوں جناب مہترم ناظرم بنارسی صاحب سے بہت حصیل رہا ہے اور اپنے کلام سے سامنے کو نوازے ان کے استقبال کے لئے باب آزو بنکناس صلوات بلن ترین صلوات پڑھیا محمد والے محمد قرآن بلن ترین صلوات پڑھیا محمد والے محمد قرآن بلن ترین صلوات پڑھیا محمد والے محمد قرآن دیکھئے میں سب سے پہلے اپنے امام کی حدمت میں کچھ پیش کرتا ہوں کہ اے دشمن حسین کہاں بچ کے جائے گا اے دشمن حسین کہاں بچ کے جائے گا جب اسکری کا لگلا پردے سے آئے گا اے دشمن حسین کہاں بچ کے جائے گا جب اسکری کا لگلا پردے سے آئے گا تو دل کہہ رہا ہے آج بھی پردے میں باہیا کوئی تو ہے جو پانی پر شمہ جلائے گا تو بے شیر کے قدم سے جو لٹا ہے آج بھی ممکن نہیں کہ دینے خدا دگ مگائے گا بے شیر کے قدم سے جو لٹا ہے آج بھی ممکن نہیں کہ دینے خدا دگ مگائے گا تو پہدے امیرے شان سے سب کچھ خرید لے فرچے گلے حسین خریدہ نظر ہوگا پہدے امیرے شان سے دوبان کا شرط کرنے جا رہا ہوں کہہ دو امیرے شان سے سب کچھ خرید لے مہارے پہدے امیرے شان سے سب کچھ خرید لے فرچے گلے حسین خریدہ نہ جائے گا تو محشر میں کٹ ڈالیں گے عباسِ بارفا جو مجلیف حسین نے ٹانے ہوئے گا محشر میں کٹ ڈالیں گے عباسِ بارفا جو مجلسِ حسین میں ٹانے ہوئے گا معصومین کے اقوال کے مطابق دو قطعے کہے ہیں جو مجلسِ حسین میں ٹانے ہوئے گا تو حضرت علی نے اس دنیا کو تین بار طلاق دیا تھا وجہ کیا کہ ملاقب فرمائیں گے تمنہ ا essے اسرک من سبوارائشو بہلک یہ اشیاء ضرورت کتنی بے قیمت نظر آئی تمنہ عیش و عشرت منصب و آرائش و دولت یہ اشیاء ضرورت کتنی بے قیمت نظر آئی جو دیکھا ناتی کے قرآن کے پاکیزہ نظریے سے یہ دنیا ہواں کئی ہر رخ سے بخصورت نظر آئی جو دیکھا ناتی کے قرآن کے پاکیزہ نظریے سے جو دیکھا ناتی کے قرآن کے پاکیزہ نظریے سے یہ دنیا ہواں کئی ہر رخ سے بخصورت نظر آئی یہ دنیا ہواں کئی ہر رخ سے بخصورت نظر آئی تو ہمیں صرف ایمان کے آنے کی دعا نہیں کرنی ہے بسا جائیے کچھ تیاری بھی کرنی ہے ملادہ فرمائے لکھیں خود کو جو کبھی گردش دوران میں دیکھو خود کو جو کبھی مر گئے طوفان میں دیکھو خود کو جو تبھی نر گئے طوفان میں دیکھو ہو کس کی طرف وقت کی میزان میں دیکھو خود کو جو تبھی نر گئے طوفان میں دیکھو ہو کس کی طرف وقت کی میزان میں دیکھو تو کردار میں تم ہو کے نہیں ناصرے مہدی یہ بھی تو درا اپنے گرے بان میں دیکھیں کردار میں تم ہو کے نہیں نافرے مہدی کردار میں تم ہو کے نہیں نافرے مہدی یہ بھی تو درا اپنے گرے بان میں دیکھیں اسی طرح تفسر ہے کہ چار نظر ہے کہ جب مہورم کا چاند نمودار ہونے سے پہلے ہمارے آنے ماحول رہتا ہے کہ چلیے مہورم میں پہننے کے لئے کالے کپرے میں تو دو دو دن باقی رہتا ہے تو جاتا ہے خریدی کرنے اور ماحول یہ ہو گیا ہے کہ دکان دار کیا کہتے ہیں شیعوں کا توہار مولازہ فرمائے ہیں کہ جو اپنے دل کا سعودہ کر رہے ہو حق بیانے تھوڑی کرنے چاہیے یہ مجھے کہیں درس ملائے گے جو اپنے دل کا سعودہ کر رہے ہو سمجھتے ہو کے اچھا کر رہے ہو جو اپنے دل کا سعودہ کر رہے ہو سمجھتے ہو کے اچھا کر رہے ہو تو سجا کر خود کو پالے پہ رہن سے گمے شہ میں دکھایا کر رہے ہو سجا کر خود کو پالے پہ رہے ہو چار مصرے آئیں اس میں میں نے کسی کو نشانہ نہیں بنایا بس مولادہ فرمائے ہیں آپ کے نفاکت دوستی کسی کو نشانہ نہیں بنایا میں نے کیے ہیں آج کل جو ہو رہا ہے معاشرے میں اس کو نظر میں رکھتے ہیں چار مصرے کہیں کہ نفاکت دوستی کے آر میں چہرہ چھپاتی ہے سسکتی ہے مزر مچ کی طرح آسو بہاتی ہے نفاکت دوستی کے آر میں چہرہ چھپاتی ہے سسکتی ہے مزر مچ کی طرح آسو بہاتی ہے تو بدلتے وقت میں اس شہر کے حالات تو دیکھو بدلتے وقت میں اس شہر کے حالات تو دیکھو نکموں کی جماعت آج کنزی میں چلاتی ہے بدلتے وقت میں اس شہر کے حالات تو دیکھو نکموں کی جماعت نکموں کی جماعت آج کنزی میں چلاتی ہے سلوہ پڑیے محمد والے محمد پر یہ کی ایک مطلع چند شہر میں آپ کی خدمت پر پیش کروں اپنے وقت کے امام کی خدمت میں تو یہ کافیہ مجھے لیکن علماء ادرات سے دات چاہوں گا کافیہ ملازہ فرمائیے گا ایک بلن ترین سلوات پر گئے محمد والے محمد پر جائے جو تم آجاؤ تو بزنے وفا رنگین ہو جائے بھری بھر کو دلے بیچین کی تسکین ہو جائے جو تم آجاؤ تو بزنے وفا رنگین ہو جائے تو شرف میرے لیے اب اس سے بلکر اور کیا ہوگا تمہارا ذکر ہو اور مدھتے یاسین ہو جائے تو تڑکتے ہیں تمہارے چاہنے والے چلے آؤ کہیں ایسا نہ ہو یہ شب شب گنگین ہو جائے تو میرا جی چاہتا ہے یوسف زہرہ کی آمد میں زمین ایسے سجے کے وادیے پروین ہو جائے میرا جی چاہتا ہے یوسف زہرہ کی آمد میں زمین ایسے سجے کے وادیے پروین ہو جائے اے پردہ دار کیا کہنے تیری دلکش عداؤں کے تیرے طرز تبصم پر فیدہ نصرین ہو جائے اے پردہ دار کیا کہنے تیری دلکش عداؤں کے تیرے طرز تبصم پر فیدہ نصرین ہو جائے تو تم اپنے ساتھ لاؤ مجلس سرور میں بچوں کو ہماری نسل بھی ایسا نہ ہو بے دین ہو جائے تم اپنے ساتھ لاؤ مجلس سرور میں بچوں کو تم اپنے ساتھ لاؤ مجلس سرور میں بچوں کو ہماری نسل بھی ایسا نہ ہو بے دین ہو جائے تم اپنی مختصر ہستی کو اس قابل بنا دالو کہ جنت خود تمہارے دیت کی شوقین ہو جائے تم اپنی مختصر ہستی کو اس قابل بنا ڈالو تم اپنی مختصر ہستی کو اس قابل بنا ڈالو کہ جنت خود تمہارے دیت کی شوقین ہو جائے کاسیہ ملاقب فرمائیے گا بیماری کا قادرہ ہے لیکن لانے ہی خوشش کی ہے کہ جنت خود تمہارے دیت کی شوقین ہو جائے تو نظر آتی نہ ہو عظمت جسے بھی بے کے نکتے کی خدا اس حافظہ قرآن کو موتی دیر ہو جائے نظر آتی نہ ہو عظمت جسے بے کے نکتے کی نظر آتی نہ ہو عظمت جسے بے کے نکتے کی نظر آتی نہ ہو یہاں سے ایک مہارے کا شیر اور ایک مقتہ آپ کی خدمت پیش کرنے جا رہا ہوں بڑی توجہ مہارے آزدان کی آپ سے بات چاہوں گا کہ جنت خود تمہارے دیت کی شوقین ہو جائے تو رہے دستور ایک یہ بھی ہماری زندگانی کا کہ جب موقع ملے لانت پر آئے تیل ہو جائے رہے دستور ایک یہ بھی ہماری زندگانی کا کہ جب موقع ملے لانت برائے تیل ہو جائے تو پپا چل جائے گا آجن بھائی دیکھئے پپا چل جائے گا کس چور کی داری میں تنکا ہے پپا چل جائے گا کس چور کی داری میں تنکا ہے اگر باگے صدق کا معاملہ سنگین ہو جائے رہے دستور ایک یہ بھی ہماری زندگانی کا رہے دستور ایک یہ بھی ہماری زندگانی کا کہ جب موقع ملے لانت برائے تین ہو جائے کہ جب موقع ملے لانت برائے تین ہو جائے پپا چل جائے گا کس چور کی داری میں تنکا ہے اگر باگے صدق کا معاملہ سنگین ہو جائے اگر باگے صدق کا معاملہ سنگین ہو جائے تمنا ہے میری وہ دن دکھائے زندگی مجھ کو پہنچ کر کربلا نازم میری تدفین ہو جائے اللہ پڑی محمد والے محمد پر اللہ پڑی محمد والے محمد پر تو ابھی ایک سوال ہو جاتا ہے کہیں سے اڑھتے اڑھاتا آیا معاملہ کے یہ رازی سبے بیرات کو جاتے ہیں عریضہ لکھتے ہیں اور دریا میں بہا دیتے ہیں تو کیا معاملہ ہے جو مجھے بھی ٹھیک سے معلوم ہے بس یہ معاملہ کی ہے عریضے کی مخالفت نے کہا گیا تو میں آپ اس جواب دے رہا ہوں چار میسروں میں اسم بات بولو بڑی توجہ کے ساتھ کہ یہی عمل ہے ہمارا یہی عقیدہ ہے یہی عمل ہے ہمارا یہی عقیدہ ہے جو آسموں کی سیاہی سے ہم نے لکھا ہے یہی عمل ہے یہی عمل ہے ہمارا یہی عقیدہ ہے جو آسموں کی سیاہی سے ہم نے لکھا ہے تو امام آئیں گے پڑھ کر یقین ہے ہم کو یہ کوفیوں کا کوئی حق نہیں عریضہ ہے ہمارا 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 ہ